اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی سامان خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک سال کی ماننے جو وارنٹی وغیر آتی ہے تو اب جو میں کوئی کام ملے اس میں کیا کرنا ہے ایک سال کے بعد ایک اور سال کی وارنٹی بڑھانے کے لیے وہ بیچنے کا کام ہے تو یہ کام صحیح ہے کیا میں سوال یہ ہے نا کہ ہم جو الیکٹرونک سامان وغیرہ یا کوئی بھی سامان خریدتے ہیں تو اس پر وارنٹی آتی ہے جیسے میں نے کوئی ایک ٹی وی خریدا اب اس پر وارنٹی آتی ہے ایک سال کی تو ایک سال جب مکمل ہو جاتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے تو کسٹم ایک ایر سے کال آتا ہے کہ بھائی آپ کی وارنٹی ختم ہونے والی ہے تو آپ اپنی وارنٹی کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہزار روپے یا دو ہزار روپے پے کرنا ہوگا تو آپ کی وارنٹی جو ہے اور تین سال کے لیے بڑھ جائے گی تو بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ اسی جگہ پر جوب کرنا جائز ہے یہ بیچنے کا کام ان کا ہے نہیں یہ دیکھیں شروع میں جو وارنٹی آتی ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کوئی آدمی سامان بیچ رہا ہے ساتھ میں گارنٹی دے رہا ہے وارنٹی دے رہا ہے کہ یہ سامان خراب ہو گیا تو اس کی اصلاح کریں گے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس میں کئی صورتیں ہیں لیکن سوال ان کا یہ نہیں ہے اس لئے میں ان صورتوں میں نہیں جاؤں گا ان کا سوال یہ ہے کہ جب اس کی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آفر آتا ہے کہ اگر آپ کو ایک سال کی اور وارنٹی چاہیے تو اتنی رقم آپ ادا کیجئے پھر آپ کو وارنٹی ملے گی تو یہ شکل جو ہے اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مان لیجئے وہ آپ سے ایک ہزار روپیہ لے رہا ہے اور آپ کا وہ جو سامان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک سال کے اندر مثال کے طور پر پانچ بار آپ کا وہ سامان چیک کروں گا پانچ مثال کے طور پر میں پانچ بار آپ کا وہ سامان چیک کروں گا اس میں جو خرابی ہوگی اس کی اصلاح کروں گا اور جو اس میں سامان وغیرہ لگے گا جو اس میں پرزے وغیرہ لگتے ہیں اس پرزے کی جو قیمت ہوگی وہ آپ دوگے میں یہ جو ایک ہزار لے رہا ہوں میں سرویس کا لے رہا ہوں اور میں پانچ بار چیک کروں گا پانچ بار بھی ہو سکتا ہے دس بار بھی ہو سکتا ہے ایک بار بھی ہو سکتا ہے الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں تو پہلی شکل یہ ہے کہ وہ جو رقم لے رہا ہے وہ فکس ہے باقاعدہ کہ میں اتنی بار چیک کروں گا اور چیک کرنے کے بعد جو گڑبڑی ہوگی اگر کوئی سامان الگ سے لگنے والا نہیں ہوگا تو میں اس گڑبڑی کی اصلاح کروں گا تو یہ صحیح ہے لیکن اگر وہ یہ شرط رکھ رہا ہے کہ جو سامان خراب ہوگا میں اپنی طرف سے وہ سامان بھی لگاؤں گا تو یہ درست نہیں ہے پہلی صورت کیوں درست ہے یہ دوسری والی کیوں درست نہیں ہے پہلی اس لئے درست ہے کہ وہ اپنا مہنتانہ لے رہا ہے اپنا چارج لے رہا ہے جو آپ کو سرویس دے گا دوسری صورت اس لئے درست نہیں ہے کہ جب اس نے کہا کہ اس میں جو پرزہ خراب ہوگا میں اس کو لگاؤں گا اب آپ کو نہیں معلوم ہے کہ پرزہ خراب ہوگا بھی کے نہیں ہوگا یا ہوگا تو کتنے کا ہوگا آپ نے تو ایک ہزار پی کیا ہو سکتا ہے ایک روپے کا بھی پرزہ خراب نہ ہو تو وہ آپ کا ایک ہزار ایسے ہی گیا ہو سکتا ہے دو ہزار کا پرزہ خراب ہو جائے تو گویا کی ایک ایسی چیز پر آپ سعودہ کر رہے ہیں جو مجھول ہے تو اس لئے جائز نہیں ہے اور پہلی صورت اس لئے جائز ہے کہ وہ مجھول نہیں ہے معلوم ہے کہ پانچ بار وہ سرویس دے گا پانچ بار میرا سامان چک کرے گا جو اس میں خرابیاں ہوں گی محنت کر کے اس کی اصلاح کر دے گا وہ معلوم ہے تو جو چیز معلوم ہے وہ جائز ہے جو مجھول ہے وہ جائز نہیں ہے جی بھائی جی جزاکاللہ برک اللہ فکم شخص میں ایک اور چیز یہی کہ جیسے ہم لوگ ای ایم سی لیتے ہیں یعنی آئی ٹی کا کوئی آدمی ہے یعنی جو کمپیوٹر وغیرہ بناتا ہے تو آفیس اس کیا کرتی ہے ایک ای ای ایم سی ہائر کر لیتی ہے کہ بھئی آپ کو ہم سال کا پچاس ہزار دیں گے ہمارے جتنے کمپیوٹر جب کبھی خراب ہوں گے آپ کو آنا پڑے گا بنانے کے لیے اس میں یہ تعیون نہیں ہوتا ہے بس ایک سال کی مدد کا تعیون ہوتا ہے کہ بھئی ایک سال کے اندر جتنی مرتبہ بھی آپ دن میں دس بار بلاؤ وہ دس بار آئے گا نہیں دیکھئے ایک ہوتا ہے فحص دوری کہتے ہیں عربی میں کہ اس کو کیا بولتے ہیں جیسے باقاعدہ تیہ ہوتا ہے کہ میں اتنی بار آپ کو سرویس دوں گا دس بار میں سرویس دوں گا ہے نا تو یہ تیہ ہے کہ وہ دس بار مجھے سرویس دے گا دس بار کا مجھ سے پچاس ہزار لے رہا ہے آپ جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ بھی تیہ ہے جتنی بار وہ سرویس دے گا وہ بھی تیہ ہے لیکن اگر یہ ہو کہ جتنی بار بھی خراب ہوگا میں سرویس دوں گا تو جتنی بار تو مجھول ہے تو گویا کی ایک مجھول چیز پر آپ جو ہے سعودہ کر رہے ہیں بھائی ہو سکتا ہے ایک بار بھی نہ ہو ہو سکتا ہے پچاس بار ہو مدت متعین ہے نا لیکن کام نہیں متعین ہے نا کام متعین ہونا چاہیے بھائی اجرت میں یہ اجرت ہے آپ اس کو مزدور ہی تو رکھ رہے ہو یہ اجرت ہے تو اجرت میں کام متعین ہونا چاہیے کی نہیں بھائی وہ اجرت کئیسے جائز ہوگی جس میں کام متعین نہیں ہے آپ نے اجرت تو متعین کر دیا کہ پچاس ہزار روپیہ لیکن کام متعین ہی نہیں ہے کہ کتنے کتنا کرنا ہے کتنی بار کرنا ہے تو اجرت کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ کام بھی متعین ہو اور جو اجرت ہے وہ بھی متعین ہو مطلب کام یہ متعین ہے شیخ کہ ایک سال کے اندر آپ کو ہمیں سرویز دینا ہے اب وہ حیث ہوتا ہے اب ایک سال میں سنیے ایک سال میں ضرورت کتنی آپ کو پڑے گی یہ متعین نہیں ہے آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ آپ جتنی بار آوگے میں ہر بار آپ کو ایک ہزار روپیہ دوں گا یہ ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا مہنگا پڑ جاتا ہے شکل لوگوں کو مسئلہ یہی ہے نا دیکھئے اجرت میں کام بھی آپ جب اجارہ کی تعریف یا اس کا ڈیفینیشن کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں عمل کی تحدی ضروری ہے موسیقی موسیقی